یہ ڈاکومنٹ آف شیم ہے مطلب اس کو پڑھنا کر سارے پر پاکستان دیفنیٹلی ہمارے لئے بدنامی تھوڑیاں ہوتی ہیں ہمارے لئے بدنامی آپ اس میں ڈیٹیلز ہیں کہ بندے کا سار یہاں شرم سے جھوک جائے کہ یہ لوگ یہاں ملے ہوئے تھے جہن دوسٹو موڈیڈیس میں آپ کا سوگت ہے آج پاک میڈیا بیوٹسٹ کیس کی بات کر رہے ہیں آپ کو پتھا ہوگا کی بیوٹسٹ نے پاکستان کو یوکے میں سو کیا تھا اور یوکے کی عدالت نے پاکستان کو 30 ملین ڈالرز پیک کرنے کے لئے کہا تھا اس کے بعد اس کیس کے ججمنٹ کی فائل عمران خان نے پبلک کر دی ہے اور اس فائل کے بارے میں ابھی پاکستانی میڈیا بات کر رہا ہے پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس فائل کو دیکھ کے پاکستان کو سرمیندہ ہونا چاہیے اور یہ فائل پاکستان کے سرمیندہ ہونے کا کارن ہے اور اس فائل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کو کیسے پاکستانی آرمی اور پاکستانی نیتہوں نے لٹا ہے اور پاک میڈیا یہ بھی کہہ رہا کہ عمران خان نے ایک اور فائل تھی جس میں اور بھی پاکستانی آرمی کے لوگوں کا نام تھا جو اس نے پبلک نہیں کیا کیونکہ اس کے اوپر دعا اٹھا تو دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مزیدہ رہا ہے تو اس آپ پورا ضرور دیکھے گا تو چلیے اور انتظار نہ کر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں یہ ہے تیرہ صفحات کا جو اصل چیز ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے نا یہ والا اس کو پبلک کرنا ہے یہ پورا ہے اگر یہ ڈاکومنٹ وہ نہ پڑھ کے بیٹھے ہوتے تو پھر انہوں نے اس کو پبلک نہیں کرنا بتا دیں کہ یہ کونس ہے اور وہ کونس ہے یہ کونس ہے ہاں یہ بڑا چھا آپ نے فیصلہ ہے وہ لوگوں کو میرا خیال ہے بوٹی فائل سے پتہ چل کیا ہوگا یہ ہے وہ فیصلہ جو کہ براڈشیٹ کی اس میں آیا ہے اور یہ ہے وہ کارسپونڈنس جو کہ آپس میں گورنمنٹ کے ان کے وکیلوں کے براڈشیٹ کے آپس میں درمیان میں ہوئی ہے اس میں نام جو آرہے ہیں وہ ملٹری سائٹ کے آرہے ہیں اوکی جنہا ذہن میں رکھیا گیا اس میں تمام میں جو تین چار بڑے نام آرہے ہیں وہ سارے ملٹری سائٹ سے آرہے ہیں جرنیلوں کے نام آرہے ہیں جرنیلوں کے نام ہے چلیں بڑا آمر صاحب نے آسان کام کرتے ہیں میرا کام میں تو اسٹیلشمنٹ تک بیٹھا تھا انہوں نے آگے دے دیا سو عمران خان صاحب کے لئے بڑا آسان تھا یہ بتانا کہ وہاں پہ دو وہ کہتے ہیں ایک تیر سے دو چار آپ نے شکار کرنے ہیں ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑا کہ اس میں پھر دوبارہ وہ آئے جا وہ جو بات عمران خان صاحب آج کل پپلر ان کا بیانیاں چلتا ہے این آرہو نہیں دوں گا میں کراچی نہیں جاؤں گی وہ جو فلم وہ ٹائپ آتی تھے میں این آرہو نہیں دوں گا لاہور نہیں جاؤں گی والا اس صاحب ہے اب ان کو یہ پتہ چلا ہے ڈاکومنٹ پورا آگے جس کے تحت تو پوری قوم کو کہہ سکتے ہیں اگر قوم کو میں سے پڑھنے لکھنے کے اتنا شوق ہے تو نہیں خیر سے بارہل اگر قوم پڑھنا چاہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا جو این آرہو ہے وہ جنرل مشرف نہیں دیا تھا نواز شریف صاحب کو اور جنرل امجد صاحب جو ہیں اس وقت جو سارے انویسٹیگیشن نیپ چلا رہے تھے سب کچھ کر کرا رہے تھے وہ اس میں برابر کے اس میں شریف تھے اور مزے کی بات ہے براڈ شیٹ کمپنی بنی تھی یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا میں دو ہزار میں بنی تھی ایک مہینہ پہلے بنی آمیر صاحب اور دوسرے مہینے جو ہے جون میں اس کو کنٹریکٹ دے گیا ہے انہوں نے ملٹی بلین ڈالرز کنٹریکٹ دے دیا بڑے ڈوبیس انداز سے آف شور کمپنی مین آف آئیل میں بنائی ہوئی ہے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے نہ بندوں کا نہ کمپنی کا ایک مہینے کے اندر اتنا بڑا پاکستان کا کنٹریکٹ ان کو دے دیا اور جنرل امجر صاحب نے اس کو کنٹریکٹ پہ سائن کیا انہوں نے سارا ڈیل کیا سو عمران خان صاحب اس میں پورے سیف ہیں اس ڈاکومنٹ میں جنرلوں کے نام ایک آت کے آرہے ہیں انہوں نے کٹ مانگا موسوی سے موسوی صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں وہاں پہ انٹرویو میں موشک کٹ مانگا کیا تھا سو عمران خان صاحب کے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کٹ انہوں نے مانگا میں نے بھی مانگا میرے وزیر کا تو کسی کا نام نہیں ہے ایک چیز لاسٹلی میں کہوں گا حالانکہ اس میں بڑی چیزیں ہیں یہ ڈاکومنٹ آف شیم ہے مطلب اس کو پڑھیں نہ کر سارے فر پاکستان ہمارے لئے بدنامی تھوڑیاں ہوتی ہیں ہمارے لئے بدنامی کہ ہمارے وہاں پر ایک آنٹس میں سے جو پیسے جیس طرح کہ انہوں نے نکالے ہیں اور اس کو فریز کر کے سب کچھ ہوا وہ ایک علیہ دا کانی ہے اس میں دکھ یہ ہوتا ہے آمیر صاحب جس کا پینتیس لاکھ ڈالر ٹریس کیا گیا تھا جرسی میں بینک میں کیا گیا تھا اسی بندے کو جنرل پرویز مشرف نے آکے اس ملک کا انٹریرہ منسٹر بنوایا اور بعد میں سارے کیسز بگرہ جو ہے نا انہوں نے دائیں بائیں کر دیئے یہ کر دیئے سو میرا اس میں اگر اور بھی لوگ ہیں اس میں ان کے نام آتے ہیں میرا ایک اس پر سوال ہے کہ یہ ملک کی اس سے بڑی کوئی بدنامی ہو سکتی ہے جن لوگوں کو آپ موسٹ کار دیا ہوا تھا جو مفرور تھے جو بھاگے ہوئے تھے یہاں سے ان کے ساتھ آپ نے ڈیلز کی ان کے ساتھ آپ نے کوئی پیسے ریکاور نہیں کیے اب نواز شریف والا دیکھ لیں جو انٹرسٹنگ چیز ہے اس میں کا اور اس ڈاکومنٹ سے پتہ چلتی ہے کہ نواز شریف صاحب کا جہاں جے ٹی اے ہوئی انہوں جب مہیدہ کیا تھا مہیدہ میں ایک بات رکھی تھی کہ پیسے پاکستان میں بھی ہم اگر ریکاور کریں گے نا تو آپ کو دیں گے براڈ شیٹ کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے اس ریکاوری سے براڈ شیٹ نے اس بندے کو ٹریس کیا یا نہیں کیا لے کے رہاں اگر پاکستان میں بھی آپ نے کوئی وہ پیسے اس سے نکلوائیں ہیں تو آپ اس کا آکر ٹونٹی پرسنٹ شیئر ہمیں دیں گے بھئی یہ اس طرح کا مہیدہ جنرل امجد صاحب نے کیا ہوا ہے نیب کے چیئرمن نے کیا ہوا ہے کہ بھائی صاحب جس کام کا آپ ان کے ساتھ یہ مہیدہ کریں جہاں سے آپ دنیا باہر سے لے کے آئیں گے وہ آپ کو شیئر دیں گے انہوں نے جناب آپ جو اس کے لگائیں ہیں یہ جی ای ٹی کے ریپورٹس اس میں سارا بتایا گیا کہ نواز شریف کی ان کی جداد ہیں ان کی امریکہ سعودی ایرے میں اتنی ہیں لندن میں اتنی ہیں جو یہاں پہ اسیسمنٹس پیش کی گئے انہوں نے سارے اسیسمنٹس نکالی ہیں نواز شریف صاحب کو اور ایک ٹکہ انہوں نے نواز شریف سے ریکاور نہیں کیا جہن میں رکھیں لیکن کیونکہ نیب نے کہا تھا کہ ان کی فلان فلان اس میں ہیں پراپلٹس ہیں آٹھ سو اسی میلین جب پتہ نہیں کتنے ڈالرز پہ چلی آٹھ سو بیس میلین ڈالر کے اسیسمنٹ کی انہوں نے اس میں سے ٹونٹی میلین ڈالر جو ہے اب نواز شریف کے ایسٹس کی وجہ سے دیا گیا ہے جو نیب نے کہا جی ہم نے ٹریس کی ہیں فلان فلان جگہ پہ ہیں جو ریکاور نہیں ہوئے ایک روپیہ ریکاور نہیں ہو لیکن اس کی بنیاد پہ وہاں پہ ہم نے بیس میلین ڈالر جو ہے براڈ شیٹ کو دیا ہے یہ اتنی بڑی نلائکی ناہلی یا ان کی ملی بھگت کا یہ اس کا آپ اس میں ڈیٹیلز ہیں کہ بندے کا سر یہاں شرم سے جھوک جائے کہ یہ لوگ یہاں ملے ہوئے تھے سو اٹھ سے ڈاکومنٹ آف شیم ہماری نلائکی ہماری کرپشن ہماری ملی بھگت اگر آپ نے ڈھونڈ نہیں ہونا اس ڈاکومنٹ میں ملتی ہے آمیر صاحب کلاہ صاحب نے بھی گفتگو کی ہے ہم نے ہر جگہ ادائیگیاں تو کی ہیں ہم پیسے تو دیتے رہے ہیں لیکن ہمیں ملا کچھ بھی نہیں ہے ان ریٹرن ہمیں بہت کچھ ملا ہے ہمیں یہ زبردست قسم کا تجربہ ملا ہے بہت کچھ ملا ہے میں ایران یہاں کلاہ صاحب جیسا آدمی جو ہے جو بڑے سنکی آدمی ہے میں نے ان سے زیادہ زندگی میں سنکل آدمی نہیں دیکھا انہوں نے یہ کہا کہ یا یہ ملے ہوئے یا یا کا لفظ تھا ملے ہوئے ہیں یہ پاکستان میں اگر کسی کو یہ کتاب لکھ رہی ہونا کہ یہ جناب پاکستان نے ایک بنانا ریپبلک ہے یہ یہ تو اس کو اس کو مندرجہ چیل کیس کو پڑھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کہانیہ سنتے ہیں ناجیریہ کے متعلق بڑی مشہور ہیں کہ وہاں کس طریقے سے فراڈ ہوتا ہے افریقہ کی ملک بنانا ریپبلک جو ہے لیٹن امریکہ جو سٹوری چلی کہ جناب کہاں آسان ہے یہ جو نیوکلئر کنٹری ہے پاکستان جو ہے اتنا بڑا ان کو اپنے اوپر وہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی سیلف گلوریفکیشن کرتے ہیں یہ ایک سٹوری بتاتی ہے کہ یہاں پہ پچھلے بیس سال سے یہ ایک ڈراما جاری ہے آج بھی جاری ہے آج کا زیادہ چلی دوستو اس ویڈیو پہ بات کرتے ہیں تو میں تھوڑا اس ویڈیو کا بیکگرون دیتا ہوں تو پرون اوسردف نے یوکے کے ایک کمپنی بیوٹسٹ کو ہائے کیا تھا سن دو ہزار میں یہ پتہ لگانے کے لیے پاکستانی نیٹاو کے باہر میں کتنے بلیک منی ہیں تو اسی بیوٹسٹ نے بیس سال بات پاکستان کو سوک کیا ہے یہ کہا کہ پاکستان نے انہوں نے جو بلیک منی پتہ لگائی تھی اس کے پیسے نہیں دیئے تھے تو اسی پر پاکستانی میڈیا بات کر رہا ہے کیونکہ کچھ دنوں پہلے یوکے کے ادل نے پاکستان کو عدس دیا تھا کہ پاکستان بیوٹسٹ کو 30 ملین ڈالرز پی کرے اور ابھی پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس میں پاکستانی نیٹاو کے بھی کمیشن تھے اور اسی لئے اس کمپنی کو اتنی جلدی یہ پیسہ دے دیا گیا ورنہ پاکستان یہ پیسہ بچا بھی سکتا تھا اور پاکستانی میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کیسے پاکستانی نیٹا اور پاکستانی سینہ کے لوگوں نے مل کے پاکستان کو لٹا ہے تو چلیے اب پاکستانی میڈیا جو کہہ رہا ہے اس پہ آتے ہیں تو پاکستانی میڈیا صحیح کہ امران خان نے تو ججمنٹ کا جو فائل تھا وہ پبلک کر دیا پر وہ جو فائل تھا جس میں اس بہت سید کمپنی یہ آراب لگایا تھا کہ پاکستانی سینہ کے ان لوگوں نے موٹ سے جس بڑ مانگی وہ فائل امران خان نے پبلک نہیں کیا کیونکہ اس کے اوپر کس کا دباؤ تھا یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ انہی لوگوں نے امران خان کو لایا تھا اور امران خان تو ان کے خلاف کچھ نہیں کر پائے گا تو اسی لئے امران خان نے صرف ایک ہی ریپورٹ پبلک کی ہے جس میں پاکستانی سینہ کے جنرلز کا نام نہیں ہے تو اسے پتشل ہے کہ امران خان کتنا سچا آدمی ہے اور کتنا سچا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں کسی کا دباؤ میں نہیں آتا اور کانون کو سب سے آگے رکھتا ہوں اور پاکمیتر نے سے ہی کہا کہ امران خان نے ایک دوکومنٹ پبلک اسی لئے بھی کیا ہے کیونکہ امران خان کسی منٹی کا نام اس فائل میں نہیں ہے پرنا امران خان یہ فائل پبلک نہیں کرتا اور اس سے امران خان کا یہ بیان بھی ساوی روٹا ہے کہ یہ جو پاکستانی اپوزیسنگ لوگ ہے یہ مجھ سے انعرو چاہتے ہے اور اسی لئے وہ میرے خلاف ڈھرنا کر رہے ہے کیونکہ امران خان اب یہ فائل دکھا کہ کہ دیکھئے ان نیٹوں نے کیسے پاکستان لوٹا ہے اسی لئے یہ میرے خلاف ڈھرنا کر رہے کیونکہ میں ان کے خلاف قدم اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو پورا جھوٹا ہے امران خان کے منٹی بہت سارے کرپسن میں جوڑے ہوئے ہے اور امران خان ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا کیونکہ امران کو پٹھائے کہ اگر اس نے ان منٹیوں کے خلاف قدم اٹھائے تو منٹی امران خان سارکہ کو گرہ سکتے ہے امران خان نے یہ ڈاکومنٹ پبلک اسی لئے بھی کیا کیونکہ اس ڈاکومنٹ سے امران خان کو فائدہ پہنچ تا ہے تو اس میں پاکستان میڈیا صحیح کہہ رہا ہے اور پاک میڈائے صحیح کہ مسرف امرو دینے میں سب سے نمبر وان ہے اور بیوٹ شیط کا معاملہ ہے وہ مسرف نے امرو کرنے کیلئے ہی کیا تھا کیونکہ مسرف کو پتا تھا کہ امرو کرنے کے لئے پہلے مجھے ان لوگوں کے بلیک منی کو ڈھون نا پڑے گا اور اسی لئے مسرف نے بیوٹ شیط کو ہائر کیا تھا ان نیٹا کے بلیک منی دھون نے کے لئے کیونکہ اس کے ذریعے مسرف ان نیٹا کو بلیک میل کر سکتا تھا کہ میری سرکار میں آجاؤ ورنہ میں آپ جیل میں ڈال دوں گا تو مسرف بھی یہ چیز کرپشن کو رکھنے کے لئے نہیں کر رہا تھا مسرف یہ چیز اس بلیک منی کو استعمال کر رہا تھا بلیک میل کرنے کے لئے پاکیشان نیٹاو کو یہ کہہ کہ کہ مجھے آپ سپورٹ کیجئے اور میری سرکار کو سپورٹ کیجئے ورنہ آپ کو جیل میں ڈال دوں گا تو مسرف بھی اس میں کوئی شریف آدمی نہیں تھا اور مسرف کو کرپشن کی کوئی پڑی نہیں تھی مسرف اپنی سرکار کو بچانے کے لئے ان لوگوں کے خلاف ثبوت دھون رہا تھا تاکہ ان موسرف نے بہت سار NRO دی تھے جس میں اس کا فائدہ ہو رہا تھا اور میں آپ کو گیراندی دی ہو کی اگر NRO دینے میں عمران خان کا فائدہ ہو تو عمران خان بھی مسرف کی طرح ہی کرے گا اور پاک میدیا یہ بھی صحیح کہ رہا کی بہت بہت اچھا نہیں ہے کی جو کمپنی ایک مہینے پہلے بنی ہو اسے مسرف کی سرکار نے کیسے کہ دیا کی ان لوگوں کے billions of ڈالرز کے black money دھون کی اگر انہیں سچ میں کر اگر بہت ساری الگ سے بڑی بڑی کمپنی ہیں جو ایسے کام کرتی انہیں ایک مہینے پرانے کمپنی کی ضرور نہیں تھی اور اس کمپنی کو ایسا بڑا کانٹریک کیسے مل گیا یہ بھی ایک شک کی وجہ ہے اور کیا مسرف بھی اس میں سامل تھا یہ بھی کسی کو پتا نہیں کیونکہ یہ سب چیز اندھرے میں ہوئی ہے اور اب اگر کسی سے پوچھا جائے تو سب کہتے کہ میرا اس سے کوئی جس نہیں ہے تو پاگمید نے کہ بیوٹ شیط کا اچھا نہیں ہے اور پاگمید جو کہ رہا ہے کہ پاکستان کو کوئی پیسے تو نہیں لٹا تو بیوٹ شیط کو کیوں پیسہ ملا تو بیوٹ شیط کا کہنا ہے کہ پاکستانی سرکہ نے وہ چیز ان لوگوں کو لیگ کر دی اور جس کی وجہ سے ان لوگ نے پیسے کو موف کر دیا تو اس میں بیوٹ شیط کی کوئی گلتی نہیں ہے یہ پاکستان کی گلتی ہے تو اسی وجہ سے کہنا ہے کہ ہم نے تو اپنا کام کیا تو اسی وجہ سے ہمیں اپنا کمیشن ملنا چاہیے تو یہ ایک معاملہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو کوئی پیسے تو واپس نہیں ملے پر پھر بھی پاکستان کو پیسے دینے پڑے اور پاکستان جو کہہ رہا ہے کہ جو بیوٹ شیط نے کونٹریک بنائی ہے کہ کوئی پیسہ بلیک ملے تو اس میں ملنا چاہیے اگر اس میں بیوٹ شیط سامیل ہو یا نہیں یا بیوٹ شیط نے پیسہ ڈھوندا ہو یا نہیں تو یہ بہت عجیب و گریب کونٹریک ہے کیونکہ ایسا کونٹریک میں آستق نہیں دے گا مطلب کہ 10 سال بعد اگر نیپ کوئی $1 billion ڈالر ڈالر بیوٹ شیط کو ملے گا یہ عجیب و گریب کونٹریک ہے اور ایسا کونٹریک میں کبھی نہیں سنا تو اس میں پاک میڈیا صحیح ہے تو آخری میں یہ کہ پاک میڈیا صحیح ہے کہ پاک میڈیا پاک چلتا ہے کہ پاکستان بنانا ریپبلک بن چکا ہے کیونکہ کوئی کانون نہیں ہے سب کر رہے ہے اور جن لوگ کا کام ہے پاکستان میں کر رکھنا وہ ہی جو کر رہے ہے ان کی مدد کر رہا ہے اور اس میں پاکستان سینا بھی سامیل ہے تو پاک میڈیا صحیح ہے کہ پاکستان بنانا ریپبلک بن چکا ہے تو چلے دیکھتے کی فیوٹر میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکیا اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولے گا تھانک یو ویری مچ